نمسکار دوستو میں نریش آپ کا ہوس آپ کا سواگت کرتا ہوں چینل میشن مارکیٹنگ میں اور دوستو آج ہم بات کریں گے انٹی ٹرمائٹ کیمیکل کی کیونکہ اکثر یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر کس کیمیکل کو اچھے سے پریوک کرنے سے ہماری سمشہ دور ہو جائے گی یا کون سا سب سے بہترین کیمیکل رہے گا انٹی ٹرمائٹ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں آج ہم بات کریں گے پری کنسٹکشن یا پوسٹ کنسٹکشن کسی بھی ٹریٹمنٹ میں جو کیمیکل آپ استعمال کریں گے اس کو کیسے مارکیٹ سے بھائی کرنا ہے اور کیا کیا ساوڈھانیاں برتنی ہیں کیا میجر کوشن ہو سکتے ہیں وہ اس میں ہم کور کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور اس کے گن دوستوں کی چرچہ کریں گے آج ہم صرف جو ہے کہول ایک سنگل پروڈکٹ پہ جو ہے وہ ریویو کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے اور انتھ تک میں آپ کو جو ہے آپ کے سبھی سوالوں کے جباب دوں گا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے ریڈ بٹن دبا کر کے اور ساتھ میں گھنٹے کا نشان بھی دبا دیجئے کیونکہ اس طریقے کی جو ویڈیو ہیں ہم بناتے رہتے ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس لیے لائک شیئر بھی کر دیجئے اور آج کا جو کیمیکل ہے وہ کیمیکل کا نام ہے پیپرونیل پیپرونیل جو ہے وہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو لیٹیسٹ میں ہی ڈبلپ کیا گیا ہے پیچھلے تین چار سالوں سے مارکٹ میں اچھا چھایا ہوا ہے اس کیمیکل کو ویسے تو بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں لیکن ابھی جو یہ فیمس ہوا ہے ایجنڈا کے نام سے فیمس ہو رکھا ہے یعنی کہ اس کا جو ٹریڈ نیم ہے آپ ایجنڈا کے نام سے مانگیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا لیکن مہتپون جو چیز ہے وہ ہے اس کا ٹیکنیکل نیم جس کو ہمپیرے سا آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ کیمیکلز اس ٹیکنیکل سے باقی کمپنیاں بھی بناتی ہیں جس کے نام ٹریڈ نیم بھین ہو سکتے ہیں کمپنیوں کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں فیلال جو ہم نے کیمیکل بتایا وہ بائر کمپنی بناتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو کسی بھی روپ میں کسی کمپنی یا پروڈکٹ سے انسپائر نہیں ہے خالی ٹیکنیکل نیم جو ہے وہ سب میں سمان ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس پروڈکٹ کو بتایا ہے اس پروڈکٹ کے جو انسکٹی شائد ہیں اس میں کچھ ویسےستائیں ہوتی ہیں اور ویسےستائیں کیا ہے کی سب سے پہلی ویسےستہ کا فلیکسی بیلٹی ان یوز یعنی کی استعمال کرنے میں اس میں کافی فلیکسی بیلٹی ہوتی ہے کیا فلیکسی بیلٹی ہوتی ہے وہ بھی ہم آگے جا کر کے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھائیں گے دوسرا جو میجر اس میں بینیفیٹ ہوتا ہے وہ ہے ڈومینو ایفیکٹ ڈومینو ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے دورگامی پرنامو والی دوا یہ ہے لمبے سمیں تک اس کے ریزلٹس رہتے ہیں یہ ہوتا ہے ڈومینو ایفیکٹ ڈومینو ایفیکٹ ڈومینو ایفیکٹ نون ریپیلینٹ یہ نون ریپیلینٹ جو اس کا گن ہے یہ ایسا ایک گن ہے جس کی وجہ سے جب اس کا آپ پریوک کرتے ہیں تو جو ترمائٹس ہوتی ہے جو انسیکٹ ہوتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ کہاں پہ کیمیکل ہے اور کہاں پہ کیمیکل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے مائے جال میں فس جاتا ہے اور کل ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ گن ہے اس کیمیکل کا کہ وہ جو ہے اس کے بچھائے جال میں آسانی سے فس جاتا ہے کونٹیکٹ پویزنرز ہونے کی وجہ سے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے ٹرائے فیلو سکھ اور گرومنگ کرنے کا وہ پریورتیت ہونے کے کارن ایک ڈیمک سے دوسری ڈیمک میں یہ کیمیکل آسانی سے ایمپیکٹ پہنچا دیتا ہے یعنی کی ایک ڈیمک سے دوسری ڈیمک کو بھی اس کیمیکل ڈیمک کا پربھاو پربھاویت کرتا ہے دیرکالک شکرکشن اور کولونی پربندھن کے لیے یہ دوائی بہت مہتپون مانی جاتی ہے پھر اس کا جو جو سویل بائنڈنگ پروپرٹیز ہے وہ بھی ایک اس کا گن ہی مانیں گے اس کو گن میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جو سکری یہ گھٹک کی افدھارنا ہے یعنی کی جو ایکٹیو انگریڈنٹ ہیں ان کو یہ اچھے سے اور بڑھاتی ہے یعنی کی کسی بھی پوسک تتو کا نقصان اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اور یہ وہ کام اچھے سے کرتی ہے تو یہ بھی اس کے گنوں میں ہی کاؤنٹ ہوگا اور جو بھوزل میں جو لیچنگ کی پرابلم ہوتی کی جہاں ڈیمک کی دوائی کا پریوک کی رہتا وہاں پانی بہت زیادہ دینے کی آبشکتہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوائی نیچے تک جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ جب لیچنگ پانی کی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ لیچنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ سپیڈ سے چلتی ہے تھوڑے پانی میں بھی یعنی کی آپ ایک دو سچائی بھی کریں گے تو اس سے بھی جو ہے لیچنگ کے دوارہ یہ نیچے آسانے تک پہنچ جائے گی اس کی لیچنگ جو ہے وہ چھمتہ بھوجل میں نیونتم چھمتہ کے حساب سے یہ چلتی ہے یعنی کی کم پانی میں بھی یہ جیدہ نیچے گہرہی تک جا سکتی ہے اب بات آتی ہے کیا یہ دوائی پریمائیس سے بڑھیا کام کرتی ہے دیکھئے کیمیکل سارے ہی اچھے ہیں اور بجار میں جو ہیں وہ ویل نون اور رینورڈ کمپنی کے پروڈکٹس ہیں سارے پروڈکٹس اچھا کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں اس میں یہ ہی کہوں گا کہ جو پریمائیس ہے جب جو دیمک کے سیمٹمز دکھائی بھی نہیں دیئے ہیں یادی آپ پری کوشنری طور پر اس کا پریوک کرتے ہیں تو بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور جو آج ہم پہ برونیل کی جس کی بات کر رہا ہے جس ٹیکنیکل کی وہ دونوں عوستہ میں جہاں ریزلٹس آنے ہیں یعنی کی سیمٹمز ابھی دکھائی نہیں دیئے ہیں وہاں بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں اور جہاں آپ کو سیمٹمز دکھ گئے ہیں جہاں آپ کو دیمک دکھ گئی ہے وہاں بھی آپ اس کا پریوک کریں گے تو بہت اچھے ریزلٹس یہ آپ کو دے سکتا ہے تو یہ آپ کے پہلے سوال کا سمادھان ہوا اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی ایک اویل ویس کیمیکل ہے جو بائر بنی کا اکلوتا کیمیکل ہے یعنی کی آپ اس کو کسی بھی تیل میں چاہے وہ تارپین اویل ہو چاہے وہ کیروسین اویل ہو چاہے وہ ڈیزل ہو ملا کر کے اس کا ٹریٹمنٹ آپ وڈن ایریا وڈل سٹائلز میں وینڈو میں جہاں بھی جو ہے وڈن ورک کیا ہوا ہے وہ لکڑی کے کاریے میں آپ دوائی کو جو ہے وہ ڈوڈ جو بنائیں گے اویل کے ساتھ میں بنا کر کے پریوک کریں تو زیادہ اچھے ڈیزلٹ آئیں گے اور اس سے لکڑی خراب بھی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کی ڈوڈ کی بات آتی ہے تو میں ڈوڈ اس کی آپ سے کہوں گا کی بیس سے پچیس ایمل کی ڈوڈ سفیسینٹ ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اور ڈیزلٹ تو اس کے لونگ ٹائم کے لیے آتے ہی ہیں پریمائیس اور ایزنڈا دونوں میں سے جو بھی آپ کو ایزی اویلیبل ہو جائے آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں دونوں ہی اچھی دوائیاں ہیں کوئی اس میں جو ہے دیکھت والی بات نہیں آتی ہے اب بات آتی ہے کی ڈیمک کی ٹریٹمنٹ کرتے سمیں ہمیں کیا سافدھانیاں برطنی ہوں گی اور کیسے اس کو کرنا ہوگا دیکھیں آپ کو کچھ ایکیپمنٹ کی ضرورت پڑے گی ٹیمک کا ٹریٹمنٹ آپ گھر میں کریں باہر میں کریں جہاں بھی کریں پورے ساجو سامان کے ساتھ میں کریں ڈریل مشین کی آپ کو عوشکتہ پڑتی ہے کیونکہ ڈریلنگ کر کے کیمیکلز کو انجیکٹ کرایا جاتا ہے انجیکٹ کرانے کے لیے جو آپ ڈریل مشین لیتے ہیں جب اس کے ساتھ میں آپ ڈریٹ کھریتے ہیں تو ڈریٹ بھی دو پرکار کی آپ کو ملیں گے ایک وہ جو ڈریٹمنٹ کاریے کرنے کے لیے جو ہے ڈریٹمنٹ میں آپ کو ڈریل کرنے کے لیے الگ ڈریٹ آئے گی اور جو پتھر میں یا پھر ٹائلز میں یا دیوار میں جو چھید بنانا ہے اس کے لیے آپ کو بٹ الگ ملے گی ڈیفرینٹ سائز کی ملے گی موٹائی اور لمبائی جو ہے آپ کو اپنے کام کے حساب سے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور دو تین سیٹ آپ کو جو ہیں بٹس کے رکھنے ہوں گے کہاں کون سے بٹس کی ضرورت پڑے گی یہ وہاں آپ کو جو ہے ورک کرتے سے ہمیں پتہ لگے گا یا پھر جو آپ نے انسپیکشن کیا ہے کتنی مہینتہ سے آپ نے انسپیکشن کیا ہے اس بات سے آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ لگے گا کہ آپ کو کیا سامان لے کر کے جانا ہے ڈریل ماشین خریدتے سمیہ بھی سو ہے وہ آپ سابدھانی بڑھتے کی اچھی پاور والی ڈریل ماشین خریدیں اور جس میں دونوں آپشن ہوں ہیمر بھی اور نون ہیمر بھی ایک بٹن ہوتا ہے اس کو سوچ کر دیتے ہیں تو وہ دونوں فنکشن الگ الگ طریقے سے موڈ میں کام کرتی ہیں دوسرا اس کی جو ہے پاور کیپیسٹی ٹھیک تھا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے چھوٹا ماشین لے لیا ہے آپ کام کرنے گئے ہیں آپ نے چار سوراک بنایا ہے اور وہ گرم ہو کے کام اس کا ہو گیا تو ایکیپمنٹ جب بھی خریدیں آپ اچھے کمپنی کے خریدیں ریپوٹیٹ خریدیں ایسے پروڈکٹ نہ ہوں کہ وہ جو ہے ایک بار آپ نے لیا تو یوز اینڈ تھرو ہوں دوبارہ اس کا پریوگ نہ ہو سکے تو پریوگ اس کو بار بار کر سکیں اس طریقے کے کیمیکلز لیں اور اس طریقے کے ہی جو ہیں وہ آپ ایکیپمنٹ لیں جن کا پریوگ آپ بار بار کر سکیں اس کے علاوہ جو ہے جو سائز ہوتا ہے کہ اکثر یہ پوچھا جاتا کہ کتنی دوری پہ ہمیں جو ہے وہ ڈریل کرنا ہوگا دیکھیں ایک تو آپ کو جو بھی ڈریل کرنا ہے وہ کونوں میں دیوار کے آسپاس ہی ڈریل کرنا ہے وہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن آہ یدی آپ ٹرینڈ نہیں ہے تو کسی ٹرینڈ ویکتی کو بلالیں کئی بار جو ہے ٹائلز ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو جو ٹرینڈ ویکتی ہو وہی جو ہے ڈریل مشین کو ہینڈل کرے زیادہ اچھا رہے گا یا پھر جو ہے جس پوائنٹ سے ڈیمک جو ہے آپ کو نکلتی ہو دکھائی دے رہی ہے وہاں بھی آپ شرا کر کے دوائی کو انجیکٹ کر سکتے اب کتنی ماترہ میں انجیکٹ کرنا ہے تو میکشمم جتنا آپ کی زمین سوک سکتی ہے اتنا آپ انجیکٹ کرا دیجئے جتنا زیادہ انجیکٹ کرائیں گے جتنا اچھے سے سرکولیٹ کرائیں گے اس کے ریجلٹ آپ کو اتنے زیادہ اچھے ملیں گے ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی آپ کو رکمنٹ کروں گا کی ویڈیو دیکھ کر کے جو ہے آپ اس کو خود کرنے کسی ویکتی کو بھولا لیتے ہیں اور اس کو کچھ خرچہ کر کے جو ہے آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ ایکسپرٹ ہے اس کے پاس لائسنس ہے اس کام کو کرنے کا وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اس کے علاوہ یا آپ کی کوئی اور کوئی کوئی سوال ہے تو اس کو جو ہے آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں ہم آنے والے سمیہ میں کوشس کریں گے اگلے ویڈیو میں اس کو آپ کو جواب دیں اور یہ ویڈیو یہ آپ کو اچھا لگا اس کو لائک شیئر کر دیجئے اور اپنا ایک چھوٹا سا کمنٹ ہمیں کر دیجئے کی ویڈیو کیسا لگا اس میں کیا صدار آپ چاہتے ہیں اس سے ہمیں اینرڈی ملتی ہے